اگر آپ ایک صادق ہیں اور ایک سریسٹ گروہ کی تلاس کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کیونکہ جیسے جیسے کوئی صادق سادنا کے سیتر میں آگے بڑھتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں پر اس صادق کو ایک بھوتک گروہ یعنی کی ایک سریری گروہ کی جرورت پڑتی ہے لیکن کلیوگ میں ایک سچا اور سریسٹ گروہ ملنا اتنا ہی مسکل ہے جتنا مسکل سمندر میں ایک آنکھ پھوٹی ہوئی مسلی کو ڈھوڑنا تو جب ایک صادق کو اس کے لیے ایک سریسٹ گروہ نہیں ملتا ہے تو وہ جلد باجی میں کسی نمن استر کے سادو سند کو اپنا گروہ بنا لیتے ہیں جو ان کے سریر کا بندھن بھی کر دیتا ہے اور انہوں نے اپنے جب تب سے جتنی بھی صدیان اکترت کی ہوتی ہیں وہ بھی وہ چھین لیتا ہے تو ایک گلت گروہ کا چین کرنے سے آپ کا صرف ادھیاتمک کریئر ہی ختم نہیں ہوتا بلکہ آپ کی لائپ بھی پون روپ سے ڈس بیلنس ہو جاتی ہے ویسے گروہ کی نندہ کرنا بہت بڑا پاپ مان جاتا ہے لیکن میں ان انسانوں میں سے نہیں ہوں کہ کسی نمن استر کے گروہ کو اچھی استر کا سمجھوں اور دنیا کی ہامہاں ملاؤں بھلے ہی مجھے پرنندہ کا پاپ جھیلنا پڑے تو آپ کو آپ کا سچا سریسٹ گروہ کہاں پر ملے گا یہ بھی میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو راون کے گروہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ایک گھمنڈی اور کرودیت صوبہوں کے گروہ سکرہ چارے نے راون کی پوری جندگی ہی تباہ کر دی تھی بھلے ہی سکرہ چارے بہت سارے یودھاؤں کے گروہ رہے ہوں لیکن واسطوں میں سکرہ چارے ایک گھمنڈی اور کرودیت صوبہوں کے گروہ ہوا کرتے تھے جو چھوٹی چھوٹی گلتیوں پر کسی بھی انسان کو سراب دے دیا کرتے تھے تو ایک عام انسان تو سکرہ چارے سے علجنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا کیونکہ گروہ سکرہ چارے کو اگر کسی انسان کی کوئی بات اچھی نہیں لگی تو وہ بینہ سوچے سمجھے ہی اسے سراب دے کر اس کا جیون برباد کر دیتے تھے تو بھائی کی وجہ سے ہی اس وقت کے انسان گروہ سکرہ چارے کے سرن میں آتے تھے ایسا نہیں تھا کہ اس وقت کوئی سریسٹ اور سچے گروہ نہیں تھے بہت سارے گروہ اس وقت ہوا کرتے تھے لیکن سکرہ چارے کا ایک اپنا ہی دب دبا ہوا کرتا تھا اور وہ بھائی کی رازنیتی کرتے تھے تو شروعات میں لنکہ نریس راون جو کی ایبرے صوبہوں کا ہوا کرتا تھا جیسے ہی وہ گروہ سکرہ چارے کے پاس پہنچا اور اس نے بولا کہ گروہ جی مجھے تینوں لوگوں کی ستہ چاہیے تو سکرہ چارے نے سیدھے سیدھے اسے بولا کہ تمہیں بھگوان سیو کی بھکتی کرنی ہوگی اگر بھگوان سیو پرسند ہو جاتے ہیں تو وہ تمہیں کئی ساری سیدھیاں دے دیں گے جن سیدھیوں کی مدد سے تم تینوں لوگوں کی ستہ حاصل کر سکتے ہو تو اس کے بعد ایبرے صوبہوں کے لنکہ پتی راون نے بھگوان سیو کی تپسیہ شروع کر دی اور اس کی تپسیہ سے پرسند ہو کر بھگوان سیو نے اسے کئی ساری سیدھیاں اور بردان بھی دے ڈالے لیکن تینوں لوگوں کی ستہ حاصل کرنے کی پاترتہ ابھی بھی راون کو پرابت نہیں ہوئی تھی مطلب راون کو کچھ اور سیدھیاں اور کچھ اور بردان کی جررت تھی تو بھولی نات نے انہیں بولا کہ کچھ سیدھیاں اور کچھ بردان تمہیں بھگوان برمہ سے مل جائیں گے اس کے بعد راون برمہ جی کے پاس گیا اور ان سے بھی اس نے کچھ سیدھیاں اور بردان حاصل کیے ایبرے صوبہوں کا لنکہ پتی راون گھمنڈی بھی ہوتا چلا گیا اور سیدھیاں اور بردانوں کے گھمنڈ میں اس نے تینوں لوگوں میں ہاہاکار مچا دیا لیکن سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنی ساری سیدھیاں اور بردان حاصل کرنے کے بعد بھی راون کا ہردے پریورتن کیوں نہیں ہوا وہ انسان سے ایک اصور دیتی کیسے بنتا چلا گیا وہ ایک اچھا انسان ایک اچھا راجہ کیوں نہیں بن پایا جبکہ اس کے گروہ تو سکرہ چاری ہوا کرتے تھے راون کے پاس اتنی ساری سیدھیاں تھی اتنے سارے بردان تھے ساستروں کا گیان بھی اسے بھلی بھانتی تھا لیکن پھر بھی اس کا ہردے پریورتن نہیں ہوا وہ دن پر دن گھمنڈی بنتا چلا گیا اگر ان سدھیوں اور بردانوں کے بیچ راون کا ہردے پریورتن ہو گیا ہوتا تو راون کو آج بھگوان رام سے بھی زیادہ پوزنی مانا جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس کے گروہ سکرہ چاری تھے جو کی گھمنڈی اور کروڈی صوباؤ کے تھے تو راون بھی گھمنڈی اور کروڈی صوباؤ کا ہوتا چلا گیا اور وہ کروڈ اور وہ گھمنڈ اتنا بڑھ گیا کہ ایک دن راون نے اپنے پورے ونس کا ہی ناس کروا دیا لنکہ نریس راون کی بربادی میں سب سے بڑا ہاتھ اگر کسی سخص کا تھا تو وہ تھا ان کے گروہ سکرہ چاری کا جنہوں نے کبھی بھی راون کو خود کے اندر جھاکنے کو بولا ہی نہیں راون نے جو بھی صدیان یا بردان پرابت کرنے کی بات سکرہ چاری سے پوچھی تو انہوں نے سیدھے سیدھے اسے کبھی بولا بھگوان سیو کی تپسیا کرنی پڑے گی بھگوان برمہ کی تپسیا کرنی پڑے گی اور راون نے ٹھیک ویسا ہی کیا مطلب راون نے کبھی بھی اپنے بھیتر جھاکا ہی نہیں بلکہ اصلیت میں بھگوان سیو بھگوان رام یا بھگوان بشنو یا پھر کوئی بھی انیدیب بھی سکتی انسان کے اندر ہی موجود رہتی ہیں تو اس وجہ سے راون کا جو سکسم سریر تھا وہ بھیتر سے بہت کمجور تھا اور اس کے سکسم سریر کے باہر سے بہت ساری صدیان اور بردان لٹکے ہوئے تھے اگر سکرہ چاری نے راون کو ایک بار بھی انتر دھیان کرنے کو بولا ہوتا تو راون کی یہ درگتی کبھی نہیں ہوتی تو ایک گلت گروہ کے چناؤ کرنے کا پرینام ہے راون کی بربادی تو آپ بھی اگر ایک صادق ہیں اور اس طرح کی بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو گروہ کا چناؤ کرنے میں آپ کو بہت زیادہ سعودانی برتنی چاہیے اصلیت میں کسی بھی صادق یا انسان کا جو گروہ ہوتا ہے وہ انسان کے ہی بھیتر ہوتا ہے اور اسے جاگرت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جسے کی ابھوتک گروہ یا پھر روحانی گروہ کہا جاتا ہے لیکن انسان کو ابھوتک گروہ یا پھر روحانی گروہ تب ہی پرابت ہو ہوتا ہے جب اس کا سادنا کا استر بہت زیادہ اونچا ہو جاتا ہے اور روحانی گروہ سے بیسٹ کوئی گروہ ہو نہیں سکتا لیکن 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 سبسکر ورائنے پر روحانی گروہ موسیقی